کیا ہے فے یہ حمزہ فے فے مالِ غنیمت جہاں جنگ ہو جو ملے اور اگر جنگ نہ ہو اور لوگ سرندر کر دیں کہ بغیر جنگ کے ہم سرندر کرتے ہیں اب ہم جنگ نہیں کریں گے تو اللہ نے قرآنِ کریم میں کہا وہ ہے فے جہاں جنگ ہوئی ہو وہ مالِ غنیمت جہاں جنگ نہیں ہوئی وہ ہے فے فے میں اللہ قرآنِ کریم میں کہتا ہے تم نے نہ گھوڑوں پہ سواری کی نہ تم اونٹوں پہ سوار ہوئے نہ تم نے تلوارے کھیچی نہ جنگ کی اس لئے تمہارا کوئی حصہ نہیں صرف جو کچھ ہے میرے رسول کا پریشان ہو کے سن رہے ہیں حضرہ تو جو کچھ ہے یہ میرے رسول کا فے میں کسی مسلمان کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ مسلمان لڑے ہی نہیں ہیں اب جنگ ہوئی تھی خیبر میں پہمبر اسلام جب خیبر سے مدینہ واپس آ رہے تھے راستے میں آیا فدق وہاں بھی یہودی تھے فدق کے یہودی انہیں سن لیا کہ بھئی خیبر فتح ہو گیا اب انہوں نے جیسے ہی پہمبر اسلام گزر رہے تھے انہوں نے روک کے کہا یا رسول اللہ ہم نے سنایا کہ آپ کے ساتھ کوئی حیدر کررار ہے ہم لڑیں گے نہیں جنگ نہیں کریں گے ہم پورا فدق آپ کو سرندر کرتے ہیں آپ کو پیش کرتے ہیں اللہ نے فورا آیت نازل کی مسلمانوں تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں کیونکہ جنگ نہیں ہوئی ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں چل رہے ہیں صورتحال کلیر ہو رہی ہے رہی دانے کی نامی ہے فدق فی ہے خیبر مال غنیمت میں تھا فدق فی ہے تھا مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کی تو اللہ نے کہا اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں صرف میرے رسول کا پہمبر اسلام کو مل گیا پہمبر اسلام نے لیا کہا کہ بھی ٹھیک ہے پیبر سب کو سمیٹ ہو گیا سارے یہودیوں نے ہار مانے گا فدق آپ کا جب پہمبر مدینے پہنچے تو سورہ شورہ کی آیت نازل ہوئی اللہ نے اپنے حبیب سے کہا وَآَنِ ذَلْ قُرْبَا حَقَّهُ اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے خیرات میں دیکھے لوگ ہوں وَآَنِ ذَلْ قُرْبَا حَقَّهُ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے تو پہمبر نے قرابت داروں میں دیکھا سب سے جو قریبی تھی وہ جنابِ سیدہ چھی جو سب سے قریبی تھی وہ جنابِ سیدہ تو رسولِ اسلام نے کہا سیدہ باغِ فدق آپ کا ہے ابھی ابھی مجھے فہمیں ملا ہے اللہ نے حکم دیا قرابت داروں کو ان کا حق دیجئے یہ میں باغِ فدق آپ کو دیتا ہوں پہمبر نے تحریر لکھے بھئے اب جو انپر مانتے ہیں ان کے لیے ماننا بڑا مشکل ہے پہمبر نے تحریر لکھے ہی گیو فدق تو حضرتِ فاطمہ تزارہ ان رائٹنگ یعنی ایک ڈاکیمنٹیشن جو آج بنی ہے پہمبر نے اس زمانے میں ایشو کر کے بتایا جانتا ہوں قانون میں بناوں گا بتانے لوگ ہیں یا نہیں تو حبیبِ خدا نے ایک تحریر لکھی اور کہا کہ میں محمدِ مصفیٰ اللہ کا نبی فاطمہ تزارہ بنتِ محمد کو باغِ فدق دیتا ہوں حبا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے حکم دیا ہے تحریر میں آپ نے جنابِ سیدہ کو تحریر دی کہ سیدہ باغِ فدق آپ کا جنابِ سیدہ نے تحریر لی رسولِ خدا کو دیکھا کہا بابا جان میں کبھی فدق جاؤں گی نہیں میں کبھی فدق جاؤں گی نہیں تو آپ نے کہا کہ بیٹی اللہ کا حکم تھا میں نے اپنا حق ادا کر دیا آگے آپ کے مرضی جو چاہیں کریں تو جنابِ سیدہ نے جنابِ امیر سے مخاطب ہوگے کہا کہا یا علی باغِ فدق میرے بابا نے مجھے دیا ہے میں وہاں جاؤں گی نہیں اس لیے میں آپ کی خدمت میں کہتی ہوں کہ وہاں پہ ہاری ملازم کسان اس کی کیٹے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اس کی کیٹے کے لیے باقیدہ جو مزدور ہوتے ہیں کسان ہوتے ہیں ہاری ہوتے ہیں بہت کتنی صلاحات استعمال کرو تو کہا وہ سارے وہاں پہ جو کارڈنرز ہوں گے جو اس کے لکن آفٹر کریں گے وہ آپ کی ذمہ داری مولا نے کہا سیدہ تحریر آپ رکھیں کام میں پورا کروں گا اب تک لوگ ہیں میرے ساتھ تو ازانے گرامی یہ ہے فیح اب یہاں پہ جناب سیدہ کو پہمبر اسلام نے اپنے زندگی میں جناب سیدہ ابھی تک میں نے مقدمہ پیش نہیں کیا میں استلحات ہی پیش کروں ایک استلحہ اور ٹرمینالوجی مجھے پیش کر نہیں تو جناب سرور کائنات نے تحریرن جناب سیدہ کو ایک ڈاکیمنٹیشن دے دی کہ باغف ادک آپ کا جناب سیدہ نے بھی ایک ہوتا ہے اردو کی استلحہ ہیں عربی میں کہتے ہیں اور یہ قانون رسول اسلام نے پوری دنیا کو دیا اور اس قانون کا نام ہے عربی میں کہتے ہیں قائدہ قانون قائدہ قانون اسعمال ہوتا عربی میں ہے قائدہ یاد کہتے ہیں ہاتھ کھو قائدہ یعنی قانون انگلیش میں کہا جاتا ہے اس قانون کو law of possession پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں پریشان تو نہیں کہا آپ گئیں گے اتنا ٹیکنیکل بنا دیا تو سارے مجمع میرے ساتھ رہے گا یہاں سرور کائنات نے ایک قانون دیا پوری دنیا کو اس کو کہتے ہیں law of possession قانون قائدہ یاد رسول اسلام نے اس کو کہا قائدہ یاد انگریزوں نے بیڈش نے پوری دنیا کو یہ قانون عام کیا آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں کہتے ہیں آپ نے بیلڈنگ لے لی تو کہتے ہیں بھئی آپ کو possession نہیں ملی جب پیسے پورے دیتے ہیں کہ تو possession مل جائے گی جسے آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ بھی قبضہ بھی نہیں ملے گا قبضہ تب ملے گا جب پورے پیسے مل جائے تو پیمبر نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو possession دے دی تھی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں رسول اسلام نے جناب سیدہ کو باغے فدق کا قبضہ دے دیا تھا اب جناب سیدہ کے پاس ہے ابھی بھی مجمع نہیں ہے مجھے ایک اور تھوڑی سی وضاحت کرنے پڑے گی جس کے پاس جس شہ کی possession ہو وہ شہ اس کی ہے law of possession یہ ہے کہ جو شہ جس کے پاس ہے وہ اسی کی ہے تحریر اسی کے پاس اگر کوئی claimant آ جائے کوئی مدعی آ جائے کوئی دعویٰ کرنے والا آ جائے کئی دعویٰ کرے کہ یہ شہ اس کی نہیں ہے میری ہے یہ امامہ میرے سر پہ ہے تو یہ possession کہ یہ میرے پاس ہے یہ ثبوت ہے کہ میرا اگر کوئی آدمی claim کرے کہ نہیں یہ امامہ ان کا نہیں میرا ہے تو اسے مدعی کو دعویٰ کرنے والے کو claim کرنے والے کو proof کی ضرورت ہے دلیل کی ضرورت ہے شاہد کی ضرورت ہے گواہ کی ضرورت ہے بات پہنچ گئی ہے تو اب جو آدمی دعویٰ کرے گا مدعی ہوگا اسے کہتے ہیں عربی میں مدعی claimant جو دعویٰ کرے بینا یا گواہ یا پروف دلیل کون لے کے آئے گا دعویٰ کرنے والا جو مدعی ہوتا نا اس کو دعویٰ کرنے والا اب یہ اسلامی کورٹ کے اندر تین طرح سے عدالت ہے اسلامی میں اسلامی کورٹ کے اندر تین طرح سے جرم ثابت ہوتا سنیں گے نا تین طرح ثابت ہوتا ہے پہلی بات کیسے ثابت ہوتا ہے گواہوں سے شہود سے قاضی بیٹھ کے سنیں گا کہہ کبھی شہود ہیں وٹنسز ہیں گواہ آ جائے وٹنسز ہوں گے عادل ہوں کچھ کیسز میں پہمبر نے کہا دو گواہ چاہیے کچھ میں چار چاہیے زیادہ سے زیادہ چار چاہیے کم از کم ایک تو شہود کے ذریعے وٹنسز کے ذریعے چیز ثابت ہوتی ہے اسلامی کورٹ میں دوسرا طریقہ کہ کوئی پلیٹ گلٹی کر لے کوئی خودی اقبال جرم کر لے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں کسی کے خلاف کلیم ثابت ہوگا کہ وہ کہہ ہاں میں مجرم ہوں میں نے یہ جرم کیا تو بھی ثابت ہوگیا تیسرا علم قاضی علم قاضی یہ ہے کہ خود قاضی ہے جج کے پاس نالیج ہو اس نے خود دیکھا اب کہے گا کہ نہیں مجھے گواہ نہیں چاہیے میں خود قاضی ہو میں نے دیکھا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے عزیزہ نے کرامی اب جناب سیدہ کیس لے کے آئی ہیں کیسے میں نے یہ سارا کا سارا اگر واضح ہے تو میں آگے بڑھ جاؤ یہ law of possession میرے ایک دوست ہیں انہوں نے پیش ڈی کی ہے اسلامی law اور بریڈش سیویل law کے اوپر تو criminal law ہے اور سیویل law تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے compare کیا تو 60 to 80% بریڈش law اور اسلامی law بالکل ایک ہے تو وہ کہتا ہے سارا بریڈش law جو پورا لیگل سیسٹم چل رہا ہے وہ سارا اسلام سے لیا گیا چار سو سال پہلے آکسٹورج یونیورسٹی کی جو law کا جو سارا ڈی بارٹمنٹ تھا اس میں جس آدمی نے پہلی کتاب لکھی تھی بریڈش لیگل سیسٹم کے حوالے سے تو اس نے جملہ لکھا تھا محمد is the law give it دنیا کو قانون دینے والی حسی کا نام محمد مصطفیٰ محمد محمد آجے پلے سرد سروا اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد ابھی تک ہے محمد میرے ساں آجے پلے سرانے کی نامی اب ایک مرتبہ جناب سیدہ نے یہ سنا کچھ لوگ آئے ہیں دروازے پہ آپ آئیں کا کیا بات ہے کہا کہ بی بی ہم آپ کے ہاری ہیں we are the workers of at your فدق ہم لوگ سارے وہاں پہ کام کرنے والے سب ملازم نوکر we are your servants employees کیا بات ہے کیوں آئے ہو کہا ہمیں حکومت نے government نے نکال دیا they fired us انہوں نے ہمیں دیو thrown us out اور وہ سب قبضہ کر لیا وہ انہوں نے وہاں اپنے ہاتھ میں لے لیا کیوں کہا انہوں نے کچھ نہیں کہا نکال دیا کہا آج سے فدق ہمارا ہے تمہوں خالی کر دو سب کو ہمیں باہر نکال دیا بی بی نے کہا ٹھیک ہے جا سکتے بی بی نے ایک مرتبہ جناب ام ایمن سے کہا جناب ام ایمن کون ہے جناب امینا کی کنیز سے جو جناب سرور کائنات کی ولادت پر انہوں نے گواہی دی کہ میں نے ایسی ولادت نہیں دیکھی پاک و پاکیزہ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے اب جناب امینا سے ملی رسول خدا کو جناب رسول خدا نے انہیں آزاد کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہی رہوں گی پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے پھر جناب سیدہ کے خدمت میں رہی حضرت ام ایمن بہت مقرب بی بی ہے اور جناب سیدہ نے فورا حضرت ام ایمن سے کہا کہ ام ایمن میری جتنے بھی خاندان کی خواتین ہیں سب کو بتا دو میری طرف سے کہ سیدہ ناراض ہے باقی فدق شینہ کیا میں تین دن کی محلت دیتی ہوں گورمنٹ کو حکومت کو تین دن کی محلت دیتی ہوں آگے دے میں تری ڈے نوٹس کہ یہ سارا کچھ they should put everything back to how it was اریجنل واپس کریں باقی فدق سارے کی سارے چیزیں وہ ریٹرن کریں تین دن کا نوٹس دیتی ہوں اس کے بعد پھر میں خود آؤں گی اور اپنا پورا کیس لڑوں گی یہاں سارے مدینے میں بات پھیل گئے کہ جناب سیدہ ناراض ہیں اور باقی فدق شین لیا گیا ایک مرتبہ جناب سیدہ تین دن گزرنے کے بعد آئیں جربار کے اندر اب تفصیل کا وقت نہیں ہے جب جناب سیدہ تشریف لائیں تو کیس کہاں پہ لڑ رہی ہیں حکومت کے خلاف تو گورننس ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے خلافت وہی اور قاضی وہی پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں قاضی بھی وہی ہے جج بھی وہی ہے گورنمنٹ بھی وہی خود ہے سک کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اب جناب سیدہ اچھو اور کلیمنٹ بھی یعنی کہہ لیں کہ جناب سیدہ کے خلاف وہی کہ میں آپ کے خلاف یہ پورا کا پورا کیس میں ہی پڑھ سک کچھ اسی کے ہاتھ میں حکومت بھی قاضی بھی اور کلیمنٹ بھی کہ ہم نے قبضہ کر لیا جناب سیدہ آئیں اور آنے کے بعد میں نے کہا جانا تھا خود بہ چھوڑا تو وہی سے آگے بڑھا رہا ہوں اور ایک مرتبہ جناب سیدہ نے خود بہ دیا اس کے بعد حکمران کو دیکھا اور کہا اچھرے سو ابا کا ولا ارے سو ابی لقد جئتا شہن فریہ بی بی نے تین یہاں کیسز پیشتی ہیں دو مقضمے میں پیش کروں گا پہلی بات بی بی نے کہا کہ بھئی باقے فدق میرا ہے تم نے قبضہ کیا جب لوگوں کو میرے نکالا وہاں سے اس کا مطلب ہے میرے پاس تھا آئی ہیڈ دے پرزیشن میرے پاس باقے فدق کا قبضہ تھا جب میرے پاس ہے تو میرا تو مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے پاس ہے گواہ تولا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے چلیں گے پتہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ لوگ ہے یا نہیں ہے ماہ سمجھ میں آ رہی ہے تو اب یہاں بی بی نے کہا یہ قانون استعمال کیا بی بی نے کہا law of possession جو میرے بابا نے دنیا کو قانون دیا کہ جس کے پاس possession ہے وہی مالک ہے میرے پاس فدق کی possession ہے قبضہ میرے پاس ہے تم نے میرے ملازموں کو نکالا قبضہ کر لیا اس کا مطلب ہے کہ تم بھی مانتے ہو ان کا ہے میں چھین رہا ہوں پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے اگر تم کہتے ہو میرا نہیں ہے تو تم گواہ لاؤ مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے میرے میرے تو پاس ہیں علی نے وہاں پہ ملازم رکھے ایمپلوئیز علی کے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا تم اگر کہتے ہو تمہارا تو تم گواہ نہ ہو بات واضح ہو رہی ہے اس نے کہا نہیں میں گواہ نہیں لاؤں گا میں خود حکومت ہوں میں خود قاضی ہوں میں خود قلیمیٹو سب کچھ میں ہوں بات پہنچ رہی ہے اس نے کہا سب کچھ میں ہوں آپ گواہ لے کیا آئیے بی بی سے جب کہا نا گواہ لے گئے بی بی نے کہا نہیں میرے پاس تحریر بھی بات میں کسی نے تحریر کو پھار دیا میمبر کی لیکن بی بی نے کہا سب کچھ میرے پاس پوزیشن بھی میرے پاس ہے ریٹن آرڈر بھی میرے پاس موجود ہے میرے بابا کا جو اس وقت حکومت ہے کہا نہیں میں آپ کی کوئی بھی سنت قبول نہیں کرتا آپ گواہ لائیے میں دے دوں گا اگر آپ ثابت کر دیں کہ آپ کا ہے اس وقت آپ کا ہے تو میں دے دوں گا باقی فضل بی بی نے کہا ٹھیک ہے میرے پہلے گواہ علی ابن ابھی چالے اس نے کہا مجھے علی کی گواہ قبول نہیں تو بی بی نے کہا کیوں علی کی گواہ کیوں قبول نہیں کہا کیونکہ علی آپ کے شہر ہے بی بی نے کہا کیا قرآن میں لکھا ہے کہ شہر بی بی کے حضب میں گواہی نہیں دے سکتا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے کیا قرآن میں لکھا ہے کہ شہر کی حضبن کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں وہ نے کہا نہیں قرآن میں تو نہیں ہے تو بیوی نے کہا کیا میرے بابا نے کہا ہے کہ شہر بیوی کے حق میں قواہی نہیں دے سکتا ہے اس نے کہا نہیں پہمبر نے بھی نہیں کہا کہ پھر کیوں قبول نہیں کرے گا علی کے قواہی کہا قبول نہیں کروں گا نہ قرآن میں نہ حدیث میں لیکن میں قبول نہیں کروں گا بیوی نے کہا ٹھیک ہے پھر میری دوسری قواہی ام ایمن اس نے کہا یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ عورتوں کی قواہی عادی ہے یہ خاتون ہیں ان کی گواہی آدھی ہے سیلی ان کی گواہی قبول نہیں جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی کہا ایوہ الناس اے صحابہ رسول کہا اسی مسجد میں پہمبر نے میرے مطالب نہیں کہا تھا کہ اگر کبھی ام ایمن گواہی دیں تو ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے چلیں گے نا میں کمپلیٹ کروں یا تو ایک مطالبہ جناب ام ایمن کھڑی ہو گئے کہا صحابہ رسول تو میں یاد نہیں اسی مسجد میں پہمبر نے کہا تھا ام ایمن کی گواہی پوری ہے سارے خاموش بیٹھے رہے کسی نے افرم نہیں کیا کسی نے نہیں کہا کہ ہاں پہمبر نے کہا تھا جناب ام ایمن نے ایک مطالبہ سر اٹھایا بہت بوری خاتون تھی سر اٹھا کے ایک جملہ کہا کہ تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں یہ سائلس یہ تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے بھئی یہ خاموشی بتا رہی ہے یہ یاد ہے ہمیں تو کہہ دے تھے نہیں ہمیں نہیں یاد یہ نہ کہنا کہ ہمیں یاد نہیں علامت ہے کہ یاد ہے جناب ام ایمن نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں اسی مسجد میں پہمبر نے کہا تھا ام ایمن کا واہی دے تو ان کی گواہی پوری کیوں یہ ایگزیمٹیڈ ہیں کیونکہ ان کا مقام کچھ اور ہے توجہو اب آج وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکو لیکن اب یہاں جناب ام ایمن نے کہا میری گواہی پوری ہے سب خاموش رہے خلیفہ نے کہا نہیں میں آپ کی گواہی نہیں مانوں گا اگر جناب سیدہ سے کہاں اور کوئی گواہ ہے تو لے آئیے بی بی نے کہاں میرے پاس دو گواہ اور ہیں کیونکہ میراز کے لیے دو گواہ چاہیے تو بی بی نے کہا میرے دو گواہ اور ہیں کہا کون ہے کہا میرے دونوں بیٹی حسن حسین حسن حسین میرے گواہ اس نے کہا نہیں وہ دونوں نابالغ ہیں میں ان کی گواہی قبول نہیں کروں گا یہ تو پہمبر نے فرمایا ہے کہ بالغ ہو تو گواہی قبول ہے اور کہاں تو ہے لیکن جناب سیدہ نے کہا اچھا تجھے یہ یاد ہے کہ میرے بابا نے کہا بالغ ہو جب ایدلٹ ہو جائے بالغ ہو جائے تو گواہی قبول ہے جس میرے بابا نے یہ فرمایا کہ بالغ ہو تو قواہی قبول ہے میرے اسی بابا نے یہ کہا تھا الحسن والحسین و سیدہ شباب حل الجنہ میرے بابا انہی بابا نے کہا تھا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں یہ نہیں کہا تھا جب بالغ ہوں گے بات پہنچ رہی ہے میں بچوں کے لئے پوری طرح سے پورا مقدمہ پیش کر رہا ہوں کسی بچے کسی جوان کے ذہن میں کسی بزرگ کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے بی بی نے کہا میرے بابا نے جب کہا تھا بھئی ابھی تو یہ دس اور نو برس کے ہیں وہ نو برس کے وہ آج برس کے ہیں جب کہا تھا نا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو چار اور تین برس کے تھے تو میرے بابا کو اس وقت کہنا چاہیے تھا جب یہ جوان ہو جائیں گے تو جوانان جنت کے سردار بن جائیں گے فیوچر ڈیمس نہیں کہا کہا ہاظانے یہ دونوں ابھی جوانان جنت کے سردار ہیں کچھ کیے بغیر ہیں انہیں کربلا فضا کرنے کے بعد یہ مقام نہیں ملے گا ابھی سے مقام ہے یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں میرے بابا نے فرمایا تھا جب میرے بابا نے انتظار نہیں کیا کہ جوان ہو جائیں بالغ ہو جائیں تو کہوں تو تو کون ہوتا ہے میرے بابا کی بات کو رت کرنے والا کہ جو کچھ ہو جائے میں ان دونوں کی گواہ قبول نہیں کروں موسیقا